سردیوں کا سیزن چل رہا ہے اور بجھار میں بہت اچھے سپرنگ آنین آ رہے ہیں سپرنگ آنین کو بہت جگہ ہرا پیاج یا پیاج والا ساگ بھی کہتے ہیں تو چلے اس کے ریسپی بناتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے سپرنگ آنین کو اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر والے بھاگ یا جر کو کٹ کر کے الگ کر لیں گے اور سپرنگ آنین کو ایک بار اور اچھے سے دھو کے ساف کر لیں گے اور اب ہم اس کے پیاج کو کٹ کے الگ کر لیں گے اور اسپرنگ آنین کو اس طریقے سے بیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور اس کے سیارے پیاج کو کٹ کر کے ایک جگہ کر لیں گے اور اسے اس طریقے سے باریک باریک کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے باریک سارے اسپرنگ آنین کو کٹ کر لیا ہے اور چلیے اس کے پیاج والے بھاگ کو بھی ہم ایزیلی اس طریقے سے باریک کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اسپرنگ آنین کو کٹ لیا ہے اور یہ دیکھئے اسپرنگ آنین کے پیاج کو بھی یہاں میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کی مجیدار اور چٹپٹی سی جھٹپٹ سبجی بنائیں گے اس کے لیے یہاں میں نے کڑھائی میں تیل ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس میں آدھا چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرہ ڈال کر ہم اسے آئل میں اچھے سے کریک ہونے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سات سے آٹھ ابلے ہوئے آلو لیے ہیں اسے میں نے پریشر کوکر میں دو سے تین سیٹے لگا کر کے اچھے سے چھیل لیا ہے اور اب ہم اسے ہاتھ سے اس طریقے سے توڑ لیں گے اور اسے تیل میں ڈال کر کے ہم اسے جیرے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے یا فرائی کر لیں گے جس سے اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا اور آلو ہماری اچھی طرح بھون جائیں گے اس سبجی کو بنانے کے لیے آپ کچھے آلو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں آدھا چمچ ادھا کلیسون کا پیش ڈالیں گے جس سے اس کا فلیور اور بڑھ جائے گا ادھا کلیسون کا پیش ڈال کر ہم اسے بھی آلو کے ساتھ اچھے سے ملاتے ہوئے ہم بھون لیں گے یہاں میں نے ادھا کلیسون کا پیش ڈیوز کیا ہے آپ اس کے جگہ باری کٹا ہوا ادھا کلیسون بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آلو کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں باری کٹا ہوا ایک لال ٹماتر ڈالیں گے جس سے اس سبجی میں تھوڑا سا کھٹا بنائے گا یہاں میں نے دیسی ٹماتر کا یوز کیا ہے یہ ایزیلی گل جاتے ہیں آپ اس کے جگہ ٹماتر پیوری کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹماتر کو بھی ہم اچھے سے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے بھون لیں گے جس سے ٹماتر بھی ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں گے اور اس کا بھی کچھاپن ختم ہو جائے گا اور چلیے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے گیس کا فلم میڈیم کر لیں گے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ حلدی پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے سوا دنوسار یا آدھا چمچ نمک ڈالیں گے تیخہ کے لیے ایک چوتھائی چمچ لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے تیخہ آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ایک چوتھائی چمچ جیرہ پاورڈر ڈالیں گے اور ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے اور اب ہم ان سبھی مسالوں کو چلاتے ہوئے اچھے سے ملا لیں گے اور گیس کا فلم میڈیا میں رکھیں گے جس سے مسالے ہمارے جلے نہ اور اسے ایک سے دو منٹ کے لئے اس طریقے سے پکنے دیں گے جس سے مسالوں کا فلیور سبجی میں اچھے سے آ جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اسے اچھے سے ملاتے ہوئے بھون لیا ہے اس پانچ منٹ کے سبجی ریسپی کو آپ گھر پہ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں آپ اسے بچوں کے ٹیفین صبح کا ناستہ یا آپ لنچ ڈینر میں بھی سائٹ سے اس ریسپی کو ایزیلی پانچ منٹ میں بنا سکتے ہیں اور یہ سبجی سبھی کو بہت پسند آئے گی سبجیوں کو بھونتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر سپرنگ آنین ڈالیں گے سپرنگ آنین ڈال کر کے گیس کا فلم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلم پہ ہم اسے اس طریقے سے چلاتے ہوئے اچھے سے ملا لیں گے اور ایک منٹ کے لئے پکنے دیں گے کیونکہ سپرنگ آنین بہت جلدی پک جاتے ہیں اور یہ بہت جلدی گل بھی جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کرنچ بنائے رکھنا ہے اس کے لئے ہم اسے ہائی فلم پہ صرف ایک منٹ کے لئے اچھی طرح بھون لیں گے جس سے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا لیکن سپرنگ آنین کا کرنچ بنا رہے گا اور یہ دیکھئے سبجی کو پکتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم گیس کا فلم آف کر دیں گے اور یہ دیکھئے سبجی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے اوپر وائٹ والے سپرنگ آنین ڈالیں گے سپرنگ آنین ڈال کر ہم اسے ڈھک کر ایک منٹ کے لئے تھنڈا ہونے دیں گے اور یہ دیکھئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور چلیے اب ہم اسے ایک بار اچھے سے ملا لیں گے اور اسے فٹا فٹ سے پلیٹ میں سرب کر لیں گے اور یہ دیکھئے ہماری فٹا فٹ سے سپرنگ آنین اور آلو کی سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اسے پوری پراتھا چاول کسی کے بھی ساتھ کھائیں یہ کھانے میں بہت ہی تیشٹی اور سوادشت ہوتی ہے اور اس کے اوپر سے ہم سپرنگ آنین ڈالیں گے اور اسے پلیٹ میں سرف کر لیں گے اور یہاں میں نے اسے پراتھے کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اسے پوری چپاتھی پلین رائس یا دال چاول کے ساتھ کھائیں یہ کھانے میں بہت ہی ہیلدی اور تیشٹی ہوتا ہے آپ اس ریسیپی کو گھر پہ جرور بنائیں سب کو بہت پسند آئے گا اچھی اور ہیلپل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک شادک شیئر کریں اور آپ مجھے فیس بک پیچ پہ بھی فالو کریں اور اب میں ملوں گی آپ سب کی ساتھ ایک اور نئے ریسیپی میں